سلام علیکم فرینڈز ایوی ڈی سائنس یوٹیوب چینل کی ایک نئی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو خوشامتی کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایڈ کلاس کی میت کی جو نیو بک آئی ہے اس کی ایکسرسائز نمبر 1.12 سال کرنا سکھیں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھتی ہیں کہ یہ جو ہمار پاس ایکسرسائز 1.12 ہے اس میں کے چیزیں کیا کیا پوچھی گئی ہیں اس میں جو سب سے پہلے ہمار پاس تین سوال آئیں گے وہ ہوں گے کہ سیٹ کو ظاہر کرنے کے حوالے سے مثلا کہ پہلا سوال ہوگا کہ اسے ہم نے ڈسکرپٹی فارم میں ظاہر کرنا ہے اب ڈسکرپٹی فارم میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہمار پاس جو سیٹ ہوگا اس کو ہم نے اپنے الفاظ میں بیان کر دینا جیسے یہ ہے سیٹ آف ہول نمبرز مثلا کوئی بریکٹنیں ڈالیں ادھر آپ لوگ دیکھیں گے تو بریکٹیں ڈالیں لیکن اس میں ڈسکرپٹی فارم میں کوئی بریکٹنیں ڈالیں ہم نے صرف اپنے الفاظ میں سے بیان کر دینا ہوتا ہے دوسرا ہے تیبلر فارم اب تیبلر فارم میں ہم نے اس طرح بریکٹیں ڈال کے اندر ہم نے جو ہمارے الیمنٹ ہیں جو اس کے پارس ہوں گے سیٹ کے وہ سارے ہم نے اس کے اندر لکھ دینا ہے اب نیکس تیسرا ہوتا ہے سیٹ بیلڈر فارم سیٹ بیلڈر فارم میں بھی ہم نے بلکل تیبلر فارم کی طرح بریکٹ میں بھی لکھنا ہے لیکن یہاں پہ ہم نے کچھ سنبلز استعمال کرتے لکھنا ہے اس میں سنبلز جو ہمارے پاس ہے ہم نے ان کو لکھ دیا لیکن اس میں سنبلز استعمال کر کے ہم نے Intr0 اپس 사ٹ ہوگا اس کو ہم نے ریپرزنٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ایکس یہ وہاں سنبلز ہوتا ہے یہ ہوتا ہے سچ ڈائٹ یعنی کہ جب کے آگے پھر ہمارے پر ایکس آجاتا ہے یہاں پہ ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ یہ جو مرپس اس کے elements ہیں وہ کون سے set سے belong کرتے ہیں پھر اس set کا ہمیں symbol لکھنا پڑتا ہے اور پھر یہاں پہ ہمیں لکھنا پڑتا ہے and آگے پھر جو مرپس اس میں condition دی ہوتی ہے یعنی یہ condition ہے کہ مرپس جو natural numbers ہیں وہ hundred سے چھوٹے ہیں اور hundred کے equal بھی ہیں یعنی کہ first جو hundred ہیں natural numbers ان کا ایک ہمارے پر سیٹ بن رہا ہے تو اس طرح یہ تین مختلف طریقے ہوں گے sets کو ظاہر کرنے کے ہم one by one discuss کہتے ہیں سب سے پہلا ہمارے پر سوال ہے write the following sets in descriptive form یعنی کہ ان کو ہمیں descriptive form اپنے الفاظ میں لکھنا ہے اب سب سے پہلا جو ہمارے پر set ہے وہ ہے a is equal to one, three, five, seven اور nine یعنی کہ یہ table form میں ہیں اس کو ہمیں descriptive form میں لکھنا ہے اب descriptive form میں لکھنے کے لئے ہمارے پاس الفاظ کہاں سے آئیں گے اب ہم نے اسے ہی دیکھنا ہے کہ یہ ہے کیا چیز اب اگر ہم اس پہ گوھر کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اور numbers ہیں یعنی کہ one, three, five, seven, nine یہ اور number مثلا کہ جو two پہ پورا پورا divide نہیں ہوتے ہیں یہ والے ہمارے پاس اور numbers ہیں اور اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ مثلا کہ سارے اور number ہیں یا کچھ ان کی limit ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صرف پانچ اور number یہ آگے اگر ڈاٹ اور لگا ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سارے اور number وہ آگے چلتے جانے تھے تو اس میں صرف پانچ اور numbers ہیں تو ہم اپنے اس set کو descriptive form میں اس طرح لکھ سکتے ہیں set of first five اور numbers اب ہم دوسرے set کی طرف چلتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں یہ تو ہمارے تو even numbers ہیں اور یہ بھی صرف پہلے پانچ even numbers ہیں تو ہم اپنے دوسرے set کو اس طرح لکھ سکتے ہیں set of first five even numbers اب اگر ہم اس کا تیسرا set دیکھیں اس میں ہمارے پر یہ zero ہے آگے ہمارے پاس سے plus اور minus دونوں آئے one میں plus اور minus دونوں آئے two میں plus اور minus ہمارے پر یہ 10 اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ set of integers ہے جو set of integers ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس نہ کہ zero بھی آتا ہوتا ہے اس میں plus والے بھی آتے ہوتے ہیں اور minus والے بھی آتے ہوتے ہیں یہاں پہ وہ set of natural number natural number میں صرف وہ one سے شروع ہو جاتے ہیں وہ صرف positive ہوتے ہیں یعنی کہ plus والے ہوتے ہیں اسی طرح set of whole numbers ہوتا ہے وہ zero سے شروع ہو جاتا ہے اور لیکن اس میں بھی سارے plus والے ہوتے ہیں اس میں minus والے نہیں ہوتے ہیں set of integers میں ہمارے پاس یہ plus والے بھی ہوتے ہیں اور minus والے بھی ہوتے ہیں تو ہم نے یہ ان کو نہ کہ یہ اب ہمیں پتہ چل گئی یہ set of integers ہے اب set of integers ہے تو اس کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کہاں تھا کہ مثلا یہ سارے ہیں یا کچھ ہیں تو یہاں پہ ہمیں نا اس کی limit دکھائی دے گی کہ مثلا 10 تک ہے plus کے 10 بھی ہیں اور minus کے 10 بھی ہیں تو اب ان کو ہم اس طرح لکھ دیں گے set of integers between minus 10 and plus 10 مثلا minus 10 اور plus 10 کے درمیان میں سارے آ جائیں گے اب اگر ہم اپنا ڈی والا دیکھیں یہ ہے ہمارے پر a, e, i, o, u یعنی کہ یہ vowels ہیں تو ہم ان کو لکھ دیں کہ set of vowels of the english alphabet اب نیکس ہمارے پانچواں دیکھیں تو یہ ہے ہمارے پر set builder پام میں ہے تو اس کو میں نے آپ لوگوں کو نا پڑھنا چاہی تھا کہ یہ x جبکہ x مثلا کہ یہ وہ بتاتا ہے کہ جو اس میں elements ہیں کہ وہ کون سے set سلیے گئے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہے جی natural number کے set اور natural number کے set میں بھی آگے پھر اس کی condition بتائے گا کیا وہ natural number کے سارے ہیں اگر تو وہ یہاں پہ set ختم کر دیتا تو پھر تو اس کا مطلب ہے تو اس natural number سارے ہیں لیکن اگر وہ یہ والا sign یعنی end والا sign اسے اور یعنی end والا sign کہیں گے اس سے آگے وہ پھر condition لگا دیں یعنی یہ والی condition لگائی ہے کہ جو مثلا کہ ہمارے پاس elements ہیں وہ hundred سے چھوٹے اور اس کے برابر مثلا کہ hundred تک ہیں سارے hundred اس میں شامل ہوگا تو پھر ہم اپنے جو اس کو descriptive form میں ہم اس کو دو طریقوں سے لکھ سکتے ہیں پہلا تو یہ ہے set of natural numbers less than and equal to hundred equal بھی ہیں یہ دوسرے لفظوں میں ہم لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ one سے شروع ہوتا ہے natural number اور hundred تک وہ سارے ہیں set of first hundred natural numbers یہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں اب اس کا ہمارے پاس یہ last سوال ہے اس میں اگر دیکھیں تو why آگے ہے such that why belongs to p اب آگے دیکھیں اس میں آگے یہ condition دی ہوئی تھی لیکن اس میں condition نہیں دی اس کا مطلب ہے کہ t والے سارے ہیں اور t جو ہوتا ہے محلوب ہوتا ہے set of prime numbers تو ہم اس کو simple لکھ دیں گے set of prime numbers اب simple مثلا کہ اس کو descriptive form میں لکھنے کے لیے آپ لوگ کو set کو پڑھنا آنا چاہیے کہ وہ set میں جو elements دیئے میں لکھ سکتے ہیں اب next ہے کہ انہی کو ہم نے tabler form میں لکھنا ہے اب tabler form میں لکھنا ہے تو وہ bracket والی form مثلا اس کے اندر ہم نے elements لکھتے نہیں جیسے میں آپ لوگ شروع میں بتایا تھا یہ ہمارے پاس ہے کہ یہ descriptive form میں سارے descriptive form میں ان کو ہم نے form لکھنا ہے تو پہلا ہے set of whole numbers اب set of whole numbers اس نے بتا دیا اس کا مطلب ہے کہ اس نے سے جروع ہوتے ہیں تو ہم یہ کچھ لکھ کے dot dot ڈال دیں گے اس کا مطلب ہے کہ یہ آگے چلتے جا رہے ہیں اور یہ ساری whole numbers ہے اب next ہے جو ہمارے پاس word ہے اس میں جتنے letter آتے ہیں نا ان کو ہم نے ایک set بنانا ہے اب یہاں آپ لوگ نہیں یاد رکھنا ہے جیسے یہاں o لکھنا تو اسے ایک دفعہ ہی لکھ سکتے ہم دو دفعہ نہیں لکھ سکتے تو اس کا اگر set بنائیں گے تو کچھ اس طرح سے بنائیں f اگر double o تھا ہم اسے لکھی ایک دفعہ سکتے o لکھ دیا پھر t لکھ b لکھ دیا پھر a لکھ double l تھا تو اسے بھی ہم نے صرف a l لکھ دیا کیونکہ ہم دو نہیں لکھ سکتے next set of integers set of integers میں بتایا تھا آپ لوگ کو set of integers 0 بھی ہوتا ہے اس میں plus والے بھی سارے ہوتے اور منس والے بھی سارے ہوتے اس میں کوئی condition نہیں لگائی اگر condition نہیں لگائی تو اس کا مطلب ہے کہ اس طرح اس کے بھی کچھ لکھ کے اگر ڈالڈ لگا دیں گے تاکہ پتہ چلے کہ آگے چلتے جا رہے ہیں ہم نے 0 plus minus 1 plus 2 plus 3 اور آگر ڈالڈ لگا دی ہیں اس سے پتہ چلا کہ یہ سیٹ انٹیجز ہیں اور ساری انٹیجز ہیں اب نیس ہے سیٹ آف سولر منز سٹارٹ جی مثلا جو انگریزی مہینوں کے نام ہوتے ہیں وہ صرف وہ والے لکھو جو جی سے شروع ہوتے ہیں تو ہمارے پر صرف تین ایسے مہینے ہوتے ہیں جنوری جون اور جولائی وہ ہم نے جواب گلت ہو جائے اس کی وجہ یہ ہے ہمارے پاس یہ مختلف elements ہوتے ہیں ان elements کو لگ لگ کرنے لگ 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 جنوری ہے جنوری ایک مہینے کا نام ہے اس میں جے کے بعد ہم نہیں لگا سکتے ہیں لیکن اس میں پورا مہینے لگ لگ دیا پورے مہینے کے بعد ہم نے کومہ لگ دیا اب نیکس ہے جی سیٹ آف انگلیش الی بیٹ سیٹ بنا دینا ہے تو ہم پتا ہے کہ اے سے لے زی تک ساری لکھ دینا ہے تو اگر ساری لکھیں گے تو کافی نمبر بن دیا گا تو آپ سمپل اے بی سی لکھ کے اگر ڈالڈل لگا کے اگر اینڈ پہ آپ زی ڈال دیں گے تو اس سے پتا چل جے گا کہ ساری اے بی سی لکھ ہوئی ہے اب نیکس ہے جی ایف والا کے نمبر لیس دن تھرٹی اینڈ ڈیوی بائی فائی اب یہ دیکھیں اس نے نکے کنڈیشن لگا دی کہ نمبر ہوں تیس سے چھوٹے چھوٹے اور وہ سارے پانچ پر پورے پورے ڈیوائی ہوتے ہوں جانئے کہ پانچ کا پہاڑا لکھنا ہے لیکن وہ تیس سے چھوٹے چھوٹے جو نمبر آئے وہاں تک ہی لکھ دینا ہے تو سیمپل ہے کہ پانچ دس پندران بیس اور پچیس تیس ہم نہیں لکھ سکتے کیونکہ وہ لیس دین کا لفظ استعمال اگر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں لیس دین اینڈ ایکول تو پھر ہم ٹھرٹی بھی لکھ سکتے تھے اب نیکس ہم اپنے تیسے سوال کی طرف چلتے ہیں تو ہم ہم سیٹ بیلڈر فارم اب ہم نے سیٹ بیلڈر فارم میں لکھ پہلا ہمار پاس ہے 0 1 2 3 اور 10 تک ہے اب ہم سے پتہ چل رہا ہے کہ set of whole numbers ہے تو آگے ہم نے اس کو 10 تک لکھ نا دیکھ لیتے ہیں سیٹ بیلڈر فارم میں لکھنے کے لیے یہ کوئی ایشو نہیں ہم نے ایکس لے لیا یہ سائن لگانا یعنی ایک سی دی لائن جیسے ہم سچ ڈیٹ کہتے ہیں آگے پھر ایکس لگا دینا اور پھر یہ بتانا ہے کون سے set ہے تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ جو رکن ہے یعنی بیلانگ تو و ہے 0 سے شروع ہو رہے تو اسے ہم بتا دیا یہ نا و ہے آگے پھر ہم نے نا کیونکہ اگر تو مصلاح یہ 10 نہ لگایا ہوتا تو اس کا مطلب تھا یہ ساری و ہیں تو ہمارا آنسر یہاں تک ہی آجانا تھا آگے ہمیں کنڈیشن لگانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن کیونکہ یہاں 10 بھی ہے اور equal to 10 بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 10 بھی شامل ہے اور 10 سے چھوٹے چھوٹے بھی سارے شامل ہیں ایک اور طریقے سے آپ لکھ سکتے تھے آپ لوگ سے لکھ دیتے x is less than 11 کر دیتے تو آپ لوگ کی مرضی ہے جواب وہاں پر اپنے کا غلط نہیں ہو گا اس میں یہ equal والا آپ لوگ نکال سکتے ہیں تو دوسرا دیکھتے ہیں تو وہ set of or numbers اب یہاں پہ دیکھیں کوئی condition نہیں ہے کتنی اور number ہے اس کا مطلب سارے اور number ہے اس میں اور number کو او سے ظاہر کرتے تو اس میں سمپل یہ کر دیں گے ایکس سچ ایڈ ایکس بلانگ سٹو او اب نیکس ہمارے پس یہ ہے سی والا یہ ہے ایکس نائن 12 اور 15 اب آپ لوگ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی set تو نہیں بن رہے مثلا کہ جیسے set of نیچر number یہ کچھ میں نہیں یہ سمپل تین کا پہاڑا ہے اور دوائیڈ ہو جاتے ہیں اس کو دوسرے تک اس سچ ریٹ ایکس سے ایکس ایکس سٹ پھائیو ملٹیپل 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 جو پانچ کے پہلے پانچ ملٹیپل ہیں ان کا سیٹ بنتا ہے اب اسی طرح ہم دی میں جائیں دی میں یہ دکھائی دے رہے کہ یہ ای بی سی ہے ساری ہم اس کو اس طرح لکھ جائیں گے ایکس جبکہ ایکس اس سیٹ سمال انگلیش الیفابیٹ اب یہاں پہ جو بی لانگ سٹ میں ہم اس وقت جائیں گے یا وہ کسی سیٹ جو ہم رپس ہیں جیسے ہول نمبر والا آر والا والا انٹیجر والا اس میں ہم جائیں گے نہیں تو پھر ہم اس طرح آکے آکے بریکٹ کلوز کرتے ہوں سیٹ او ڈیز اینا ویگ جو سات ہوتے ہیں لیکن اس کو بھی ہم نے چونکہ ایکسپلین کرنا ہے سیٹ ویڈر فارم لکھنا تو اس طرح لکھتے سیٹ ایس سیٹ او ڈیز ایکس سچ ڈیٹ ایکس بیلونگ سو پی اب نیکس کیونکہ اس نے کنڈیشن لگائی ہے کہ جو ایکس ہونا چاہیے وہ ٹین سے بڑا اور ٹھرٹی سے چھوٹا یعنی کہ بٹوین ہونا چاہیے تو ہم نے اس طرح لکھ دیا تو وہ ٹین سے بڑا ہوگا اور ٹھرٹی ایکیویلنٹ سیٹس اور فرام فالوئے کہ کچھ یہ سیٹس دیئے ہوئے ان میں سے ہم نے ایکیویلنٹ سیٹس ملوم کرنے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایکیویلنٹ سیٹس ہوتے ہی کون سے ایکیویلنٹ سیٹس ہمارے پاس وہ ہوں گے مثلا کہ یہ پورا پیر ہوگا مثلا ا اور ب ہم نے ان کی گنتی برابر کرنی ہے ان میں یہ نہیں دیکھنا کہ ادھر اے ہے تو ادھر بھی اے ہے وہ ہم نے نہیں دیکھنا وہ ایکیویلنٹ میں صرف ہم نے اس کی گنتی دیکھنی ہے پہلے میں دیکھیں ایک دو تین چار ہے اس میں تین ہے اس کا مطلب یہ ایکیویلنٹ نہیں ہے کیونکہ اس کے سیٹ آور لیٹر مطلب صرف پانچ ہوتے اے ای آئی او یو اگر ہم دوسرے سیٹ میں دیکھیں ایک دو تین چار پانچ اس کا مطلب یہ دونوں بھی ایکیویلنٹ ہیں اب نیکس میں دیکھیں ایک دو تین چار پانچ ایک دو تین چار پانچ چھے اب اس کے پانچ اور ایکیویلنٹ نہیں تو صرف دوسرا اور تیسرا ہمارے پر کیا ایکیویلنٹ سیٹ ہیں اب نیکس ہم دیکھتے ہیں پانچ سوال اس میں ایکیویل سیٹ اب سب سے پہلے ہم دیکھیں ایکیویل سیٹ کیا ایکیویل سیٹ ہمارے پر یہ ہے ایک تو مثلا ان کے جو ایلیمنٹ ہیں ان کی تعداد برابر دوسرا وہ ایلیمنٹ بھی ایک جیسے ہوں ایک جیسے یہ دیکھیں فاض ہیں ادھر اگر چار ہیں تو ہم نے پھر دیکھنا ہے ادھر بھی چار ہوں ٹھیک ہے ادھر سیٹ ہونا چاہیے اگر یہ چار کے چار آپس میں ملتے بھی ہیں ایک جیسے ہیں تو پھر وہ ایکیویل نہیں یہ ہمارے پاس ہوگا کہ وہ ایک جیسے بھی ہوں تو یہ پہلا جو ہے یہ ایک ہے کیونکہ ہم نے کر لیا کہ اس کے ایلیمنٹ ایک جیسے ہے اب نیکس اگلے میں دیکھیں ایک دو تین چار پانچ ایک دو تین چار یہ یہ یہاں سے فیل ہوگا کیونکہ اس میں پانچ ہیں اور چار ہیں تو یہ تو ایک ہوئی نہیں سکتا اب اس میں دیکھ لیں اس میں ہمارے پاس ہے جی دو تین پانچ سات اور یہاں پہ سیٹ اف فور پرائیم نمبر اب جو پرائیم نمبر ہمارے پاس ہوتے ہیں جو دو پر پرائیم نمبر ہمارے پاس ہوتے ہیں جو ایک اور اپنے آپ پر ہیں اس کا مطلب یہ بھی ایک ہے اب نیکس دیکھیں اس میں ایک دو تین چار ایک دو تین چار اس میں چار ہیں لیکن یہ اے اے بی سی ہے اور یہ ایک جیسے نہیں ہے یہ ایک نہیں ہو سکتے یہ ایک ہو سکتے تھی پچھلے والے تھے اس کا مطلب صرف ہمارے پس دو سیٹ تھے پہلا اور تیسرا جو ایک تھے ان کے علاوہ کوئی ایک سیٹ نہیں تھے تو دوستو امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اسے لائک کریں اسے اپنے دوستوں ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل لازمی سبکرائب کر لیں تھنکس پرواتیں اللہ نکبار